موسیقی ٹیکنالوجی اور کو ہارٹ سے رکن سپائی سملی زیاولہ بنگش نے خاتون کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں جھوٹ کرا دیا ہے زیاولہ بنگش نے ویڈیو کے اجراب پر خاتون کو قانونی نوٹس ارسال کر دیا ہے وائرل ویڈیو میں راحت الین نامی خاتون نے زیاولہ بنگش پر سنگین الزامات آئیت کیے ہیں جن کو ضبط تحریف میں نہیں لیا جا سکتا ایک سرکاری ریپورٹ کے مطابق محمد اسحاد کی اہلیہ راحت الین سکنا حیات شہید کالونی محمد ریاض کوہارٹ نے اپنی ویڈیو میں الزام لگایا ہے کہ زیاولہ بنگش اسے دنگ کر رہا ہے اور عبید نامی شخص رینٹے کار اس کے چار لاکھ چالیس ہزار کی رقم واپس نہیں کر رہا تھا جو اس نے کاروبار کے لیے دی تھی اس ریپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ خاتون تقریباً دس سال کب ایک انجیو میں زیاولہ بنگش کے ساتھ کام کر رہی تھی اور ان دونوں کے مراسم تھے لیکن 2013 میں ایم پی اے منتخب ہونے کے بعد زیاولہ بنگش خاتون کو نظر انداز کرنے لگا زیاولہ بنگش نے مذکورہ خاتون کو سرکاری ملازمت دینے کا وعدہ بھی کیا لیکن خاتون کو سرکاری ملازمت نہ مل سکی تب سے یہ خاتون سوشل میڈیا پر زیاولہ بنگش کے خلاف سرگر میں عمل ہے ریپورٹ کے مطابق زیاولہ بنگش نے ایم پی اے بننے کے بعد سے نہ تو اس سے شادی کی اور نہ ہی کوئی رشتہ رکھا زیاولہ بنگش نے بھی سوشل میڈیا پر خاتون کے بیانات پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے مزید یہ اس خاتون کا رینٹے کار کے عبید نامی کے ساتھ بھی پیسوں کا تنازہ ہے اور اس نے اس سلسلے میں مقامی پولیس سٹیشن میں ریپورٹ بھی درج کرا رکھی ہے جہاں رینٹے کار کے مالک نے پیسے واپس کرنے کا معاہدہ بھی کیا ہے وزیرعالہ کے مشیر برائے انفرمیشن ٹیکنالوجی زیاولہ بنگش نے خاتون کو قانونی نوٹس گیارہ جنوری دو ہزار پیس کو بھیجا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک شریف نفس اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں وکیل کی جانب سے جاری نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ زیاولہ بنگش خاتون کو جانتا تک نہیں ہے اور نہ ہی اس کا خاتون سے کسی قسم کا کوئی تعلق رہا ہے خاتون نے سال دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن سرگرمیوں کے دوران بھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر چلائی جس سے میرے موقع کی بدنامی اور رسوائی ہوئی جبکہ ڈی پی او کو ہارٹ کی انکوائری میں بھی میرا موقع بے قصور ثابت ہوا آپ نے نو جنوری کو ایک مرتبہ پھر جھوٹ پر مبنی ویڈیو چلائی جس سے موقع کی شہرت و ساکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے موسیقی